اور میرا مہر ہے کہ ماما پارس رہا ہوں گی میں تے کپر گھا جا منا ڈگار نہیں منا جا گا ماتھو جاڑ پر گیا رو علاؤدین تالس علیہ آس کشمیری اور ساون بڑے نام بر اداکار تھے مزر شاہ ان سب میں منفرد اور ایک آئیڈیل ویلن اداکار ثابت ہوئے تھے اور ساڈ کی دہائی میں مقبولیت کی بلندیوں پر تھے ایک بحروب شخصیت گرجدار آواز اور جارہانہ انداز جیسی جملہ خوبیوں کی بدولت وہ ایک بھاری بھر کم ویلن کا نقشہ پیش کرتے تھے مزر شاہ کو بڑک کے بادشاہ کہا جاتا تھا انہوں نے بڑک کا ایک ایسا انداز متعرف کروایا تھا جو ان کی مستقل پہچان بن گیا تھا اور انہیں بڑک کا بادشاہ بھی کہا جاتا تھا ان کی بیشتر بڑکیں زمان زدہ عام ہو جاتی تھیں اور وہ روز مرہ بولچار کا حصہ بن جاتی تھیں یہ بڑک عام طور پر ایک ایسا دعویٰ یا دھمکی ہوتی تھی جو انتہائی مبالغہ آرائی خود نمائی اور خود ستائی پر مبنی ہوتی تھی اور مقصد مخالف پر روب ڈالنا اپنی طاقت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا اور بغیر کچھ کیے ہی دشمن کو مغلوب کرنا ہوتا تھا یعنی مکمل طور پر ایک جالی اکس ہوتا تھا مزرشاہ کی مشہور زمانہ بڑھ کے یہ تھی تیری لاش نوی مچھیاں ہی کھان گیاں فلم موج میلا نائنٹی سکسٹی تری جن نے ساڈین علمتہ لائیا ہے وہ دی ماں نے بھی وین ہی پائے لیں فلم پنے کھان نائنٹی سکسٹی فائیو میں طبر کھا جا تھی ڈکار نہ مارا فلم دلدہ جانی نائنٹی سکسٹی سیون میں پھٹیاں پان دیاں گا فلم جگیزدار نائنٹی سکسٹی سیون بندہ میں بڑا شکی مزا جاں فلم جانی دشمن نائنٹی سکسٹی سیون اور میڈی مار کے ترتی حلا دین والا جو آنا فلم پگڑی سمال جٹا نائنٹی سکسٹی ایٹ میں پسوری پا دیاں گا فلم وریام نائنٹی سکسٹی نائن میرا ناں لے کے ماما بارڈ ران دیاں نے فلم اڈیزدہ سوال ہے نائنٹی سکسٹی نائن میں بندہ بڑا ڈنگا وہاں فلم دل دیاں لگیاں نائنٹی سیونٹی میرا غصہ خونی نیری ہے فلم بابا دینہ نائنٹین سیونٹی ون اوے میں اوکھا جٹا ہوں فلم ہاد بندی نائنٹی سیونٹی ون ان بڑکوں کے ایک مشاہدے سے یہ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ ہماری فلموں میں بڑک کا تعلق ہمارے قومی مزاج کے این مطابق تھا ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں اور جو کرتے ہیں وہ مانتے نہیں مزہ شاہ کی ان عوامی بڑکوں کو زیادہ مقبولیت نائنٹین سکسٹی فائیو کی جنگ کے بعد ملی تھی ہماری ایک اداکارہ شمی مارا نے تو اعلان کر دیا تھا کہ وہ شادی اس مجاہد سے کریں گی جو سری نگر پر پاکستانی پر چم لہرائے گا افسوس ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی تھی مزہ شاہ فلم انڈسی کا ایک بڑا نام ہے مزہ شاہ کا کسی فلم کی کاسٹ میں شامل ہونا فلم کی کامیابی کی زمانت سمجھا جاتا تھا آپ پنجاب پولیس میں ملازمت کرتے تھے غالباً فلم ڈائریکٹر اصل ملانی انہیں فلم لائن میں لائے مزہ شاہ نے پولیس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر فلم لائن جوائن کر لی لیکن فلموں میں بھی ان کی تھانے داری قائم رہی وہ فلم سکرین پر اسی طرح بڑھ کے مارتے تھے جیسے پولیس والے تھانوں میں مارتے ہیں بقول بابا ابیر ابو ذری پلسنو آکھا رشوت خور تے فیدہ کی پچھوں کردہ پھرہاں ٹکور تے فیدہ کی مزہ شاہ بڑے کھڑکے دھڑکے والے آدمی تھے پنجابی فلموں کے منفرد ویلن کے طور پر متحرف ہوئے ان کے بعد آنے والے تقریباً ہر ایک انہیں کاپی کرتے رہے مزہ شاہ یاروں کے یار تھے وہ اپنے دوستوں کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہتے تھے فلم دھوتی اور لاجہ باننے والے مزہ شاہ عام زندگی میں بھی یہ لباس پسند کرتے تھے فلم کی شوٹنگ ہوتی تو ڈانگ ہاتھ میں پکڑ کر سیدھے ہو جاتے اور پھر ایسی ایسی بڑک مارتے کہ سامنے کھڑے اداکار کی مت مارتے تھے مزہ شاہ نے ڈولی فلم میں آگا تالش کے ساتھ مل کر کومیڈی رول بھی کیا جس میں مزہ شاہ اور آگا تالش اپنے بیٹوں کے لیے رشتہ دیکھنے جاتے ہیں لیکن خود اپنے لیے لڑکی پسند کر بیٹھتے ہیں اور پھر خوشی خوشی گھر واپس لوٹ آتے ہیں فلموں میں درپن اور مزہ شاہ کو جو پذیر آئی ملی وہ کم کم فنکاروں کو ہی ملی ہوگی مزہ شاہ کی خاص خاص فلمیں یہ تھیں مفتبر نائنٹی سکسٹی ون چودری نائنٹی سکسٹی ٹو موج میلا چونیاں چاچا خامکا نائنٹی سکسٹی تری ڈاچی ہتھ جوڑی فرنگی غدار نائنٹی سکسٹی فور پھنے خان من موجی جیدار ملنگی نائنٹی سکسٹی فائیو موزور نظام لوہار بانکینار ابباجی نائنٹی سکسٹی سکس جگری یار یار مار چاچا جی دلدہ جانی اکبرا چانی دشمن مزہ جٹ نائنٹی سکسٹی سیون بابلدہ ویڑا پگڑی سمال جٹا سسی پنو باؤ جی سجن پیارا نائنٹی سکسٹی ایٹ وریام جلاندے سودے شیراندی جوڑی جن جان مکڑا چانورگا جنٹرمن شیراندے پتر شیر نائنٹی سکسٹی نائن انورہ مہا پتر نائنٹی سیونٹی ادا کر مزہ شاہ اور ادا کر اکمل کی جوڑی بہت مشہور تھی ان کی بے شمار فلمیں ہٹ ہوئیں اسی لئے جب ادا کر اکمل کا انتقال ہوا تو مزہ شاہ نے کہا اکمل نہیں مریا میں مر گیا ہوں مزہ شاہ کو ہم سے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا ہے لیکن آج بھی ان کی یادیں بڑھ کے مارتی محسوس ہوتی ہیں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ